موسیقی عزیز طلبہ طالبات آداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونسٹری کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر دانش موین آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج ہم بی اے سال دوہم کے سبق غزنوی اور گوری کے عنوان پر بات کریں گے آج کے عنوان کے بارے میں جہاں آپ سے گفتگو کریں گے اس میں دو تین باتوں کو جاننا پہو ضروری ہے پہلے پہلے تو آپ یاد کیجئے کہ پچھلا جو ہمارا سبق تھا جس میں ہم نے آپ کے ساتھ ملقات کی تھی اور بات کی تھی اس میں من نے بتایا تھا کہ آٹھویں صدی سے لے کے بارویں صدی کے بیچ میں ہندوستان کے نورت ہنڈیا کی کیا حالات تھی اس پر ایک تفصیل بات ہوئی تھی ہماری آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ غزنویت کی بات کریں گے گوریت کی آپ جان لیجئے یہ جو پیریڈ ہے جس میں ہم وقفہ کی بات کر رہے ہیں یہ پیریڈ بھی ہمارے اسی وقت کا ہے یعنی کہ last 10th century 11th century اور last 12th century کی بات ہے اسی بات کو پیریڈ میں ہم سمجھے رہے ہیں لیکن یہاں پر سمجھنا کیا ہے کہ یہ دو نئی طاقتیں ہندوستان میں جو آئی ہیں یہ طاقتیں باہر سے آئی ہیں اور ان کو کیسے یہاں پر جگہ ملی یہ کیسے ہندوستان میں آئے ہیں اس پر ہم آپ کے ساتھ ذکر کرنے والے ہیں اور سمجھانے والے ہیں پہلی بات تو یہ ہے اب آپ یاد کیجئے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے اس میں کہ جب پرتیہارہ اور راستے کتا یہ جو بڑی طاقتیں تھیں اور ان کے زوال ہو جاتا ہے ان کے زوال کے بعد کئی چھوٹے چھوٹے راجپوت اسٹیٹ ڈیولپ ہوتے ہیں اس پر جو اہم ہیں جن کو زیادہ نام دیا جاتا ہے اس پر ایک چندیلہ کا نام آپ لے سکتے ہیں جو کہ آپ کے ماہوبا میں کلنجر میں رول کر رہے ہیں دوسرا نام آپ چوہان کا لے سکتے ہیں جو راجستان میں رول کر رہے ہیں تیسرا نام آپ چاہیں تو پارمار کا لے سکتے ہیں جو مالوہ میں رول کر رہے ہیں اور چوتھا نام آپ لے سکتے ہیں چالو کیا تو آپ کچھ رات یہ چار طاقتیں ہیں راجپوت طاقتیں جو ہندوستان میں رول کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ پھر اگر آپ ادھر جاتے ہیں پشاور اور اس ایریا میں لاہور کے ایریا میں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک طاقت ہے ہندو شاہی آف کابل یہ ایک طاقت رول کر رہی ہے غزنوید کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ 998 میں ہندوستان میں اس نے حملہ کیا یہ کہاں حملہ کر رہا ہے یہ حملہ جو ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے جو پشاور کا حصہ ہے جو ہندو شاہی کا حصہ ہے اس پر حملہ کیا اس وقت اس کو کسی کو سپورٹ کرنے کے لیے ہندوستان میں دوسری طاقت نے شاہی کا سپورٹ نہیں کیا غزنوید دھار جیتے گئے ایک بار نہیں دو بار نہیں غزنوید کے کئی بار حملے ہندوستان میں آتے گئے ہیں اور ان حملوں میں غز نفید کو ہمیشہ کامیابی ملتی رہی جب بھی آیا کبھی اس حصہ میں کبھی اس حصہ میں نوٹ کے حصہ میں یہ ان کی کامیابی ملتی جارہی ہے یہاں تک کہ اس کی کامیابی کی بات اگر کریں آپ تو مطرہ میں بھی اس نے ڈیفیٹ کیا مطرہ کے بعد موف کیا کنوش کی طرف موف کرتا ہے پھر بعد میں محمود جو ہے ریٹن ہو جاتا ہے اپنے کنٹی یعنی غزنا واپس چلا جاتا ہے اس کے بعد جو وہاں پر اس کے ٹرکش لوگ تھے ان کے ساتھ جو چلنا تھا غزنا کے آس پر اس کو بھی ڈیفیٹ کرتا ہے محمود غزنی ایک بڑی طاقت کے اس میں دکھا جاتا ہے محمود غزنی کا جو سب سے بڑا انویزن مانتے ہیں ہم لوگ انڈیا میں وہ مانتے ہیں سومنات والا جو سومنات ٹیمپل کو راجستان کے راستے سے آ کر کے اس نے ڈیفیٹ کیا اور یہاں پر پرنڈر کیا پرنڈر کرنے کے بعد کافی بڑی تعداد میں یہاں سے سونے چانی کو لوٹ کے لے گیا اور غزناویت کے بعد ہندوستان کا کیا پوزیشن وہاں غزناویت تو چلا گیا لوٹ کر کے ڈیفیٹ کیا بائمود غزنی محمود غزنی ان کا بڑا بادشاہ سب سے پارفل بادشاہ آپ یاد رکھئے کہ محمود غزنی کے جب ہم بات کرتے ہیں تو محمود غزنی اسلامی ہسٹری والے جو سکولرز ہیں خاص کر کے جب آپ پرشن اور سورسس کی بات کرتے ہیں ان کو آپ پڑھتے ہیں ان کو جانتے ہیں تو یہ ان کو ایک ہیرو کے طرح سے دیکھتے ہیں اور ایک بڑا کامیاب بادشاہ میں اس کو رکھا جاتا ہے محمود غزنی کا یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کو جو لاہور کا حصہ ہے پنجاب کا حصہ ہے وہ غزنویت کے کنٹرول میں آ جاتا ہے غزنویت مرنے کے بعد اس کے اپنے جو خاندان کے لوگ تھے مسعود مودود ابراہیم اور کئی نجنے کتنے بادشاہ آئے تھے گئے لاس میں خسر ملک کہتا ہے بادشاہ ان لوگوں نے پنجاب اور لاہور کو پر کنٹرول کیا قبضہ کیا وہاں پر کنٹرول کیا اب ایک اور بات جاننا ضروری یہاں پر ہے ضروری یہ بات ہے کہ جو انویزن آپ نے دیکھا محمود غزنی کا اس کو ہم لوگ سیکنڈ انویزن کہتے ہیں پہلا انویزن اگر ہم دیکھتے ہیں تو امیر آف سندھ کا دیکھتے ہیں جو سندھ میں محمد بن قاسم کے قیادت میں ہوا تھا اور محمد بن قاسم نے دہیر کو ہرائیا اور ہرانے کے بعد وہ یہاں سے چلا گیا اور سندھ کا حصہ جو ہے کسی حد تک کنٹرول جو ہو رہا تھا یہ مسلمانوں کے طرح کنٹرول ہو رہا تھا یہ دوسرا انویزن جب ہم نے دیکھا اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ جو پنجاب کا حصہ ہمارا ہے یا لاہور کا جو حصہ ہے اس حصے پر ان کا کنٹرول شروع ہوگی اس میں ایک بات اور ہمیں سمجھنا ہے کہ لیکن ان کے جو بادشاہ تھے محمد غزنی کے بعد جنہوں نے یہاں پہ حکومت کی جو مسعود ہے مودود ہے یا پھر ابراہیم ہے اور کئی اور ایسے نام آتے ہیں ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر کے دوسرے اسٹیٹ میں انٹر کر سکے اتنے طاقت والے بادشاہ نہیں تھے یہ مگر یہ بہرحال اتنی بات طے ہے کہ وہ لاہور اور پنجاب کے حصے میں ان کی حکومت برقرات تھی اور وہ حکومت کر رہے تھے اب غزنویت کے بارے میں جو ہم بات کرتے ہیں تو ایک اور چیز ہمیں بتانا ضروری یہاں پر سمجھتا ہے کہ کچھ چیزوں میں محمود غزنی کو بہت ہی بلا مقام دیا گیا ہے ایک تو کہ اس کے دور میں جو لٹری لوگ تھے خاص کے جو اچھے لکھنے والے تھے یا اچھے شاعر تھے یا علماء تھے یا فقرین تھے ان کو بھی کافی وہ ملی ہے اور اسی کے دور میں ایک بڑی کتاب ہے آپ نے نام سنا ہوگا شاہنامہ فردوسی نے لکھا تھا تو فردوسی اس کا ہی کوٹ پوئٹ ہے اور فردوسی کا جو ہیرو ہے اپنی کتاب میں وہ محمود غزنی ہے یعنی محمود غزنی کی تعریف میں وہ ان کی باتیں لکھتے ہیں اور کافی بڑے اس میں ایک اور چیز یہ ہو گئی کہ اس پریڈ میں غزنی نے گوریت کا حصے میں بھی کافی حصے کنٹرول کیا اور وہاں بھی جب ہم گوریت پر ذکر کریں گے تو اس پر بھی آپ سے بات کرنے کے لئے آئیں گے ایک اور اس میں ہم بات غزنویت کی کرنا چاہیں گے آپ سے کہ غزنویت میں جو بادشاہ آتے گئے جاہے وہ مسعود مودود ان کی جو پوزیشن تھی ان کی لڑائی جو ہو رہی تھی بعد میں گوریت کے ساتھ ہونے لگی محمود بن سام جس کو ہم بولتے ہیں محمود غزنی جب یہ لاسٹ میں آتے ہیں اور محمود غزنی ان کو ڈیفیٹ کرتا ہے تو اس کے بعد محمود غزنی کا انیویزن بڑھتا ہے کہ ایک چیز بات کی جاتی کہ محمود غزنی کو کیا ہم صرف ایک بادشاہ دیکھیں یا اس کی ملٹری کیپیبلیٹی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو اگر آپ اس کی ملٹری کیپیبلیٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہی وز ایک گریٹ جنرل ایک اچھا جنرل تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جب بھی اس نے سٹیڈیس کے ساتھ لڑائی کی اس میں اس کو کامیابی ملتی گئی ہے اور اس کا اگر آپ حکومت کا ایریا دیکھتے ہیں تو کافی بڑے ایریا میں وہ حکومت کر رہا ہے غزنا سے شروع ہوتا ہے غزنا کے بعد پھر آپ کے ہندوستان کے حصے میں بھی اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے اچھا ایک اور بات ہم آپ سے ذکر کریں گے جب ایک طریقہ ہے سٹوڈنٹ آف ہسٹری کے لیے جو ضرورت ہوتی وہ یہ بات معلوم کرنی چاہیے کہ یہ پیریڈ ہماری کب سے تھی جو ہم نے کہا ٹینس ہیں اگر ہم بات کرنا چاہیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نو سو انٹھانوے نائن نائن ایٹ سے لے کر دس سو تیس ہمارا پیریڈ ہے جب ہم محمود غزنی کا پیریڈ دیکھتے ہیں اور یہ پیریڈ ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہندوستان میں بڑی طاقت کے طریقے سے نوٹ میں کوئی نہیں ہے اور دوسری بات ہے طاقت نہیں ہوا ایک لگ بات ہے ہماری جو آپسی طاقت ہیں وہ آپس میں مل کے بھی نہیں کرے رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کے لیے بھی نہیں کھڑے ہو رہے ہیں کہ بھئی غزنوی آ رہا ہے تو دوسرے راج پوچھولر نے ان کو سپورٹ کیا ہوتا ایسی بات نہیں ہو سکی اور یہ ہارتے گئے اور الٹی میٹلی پھر یہ ان کی حکومت تو اپنی پنجاب اور لاہور میں جیسے منہ بتایا کہ کنٹرول ہو چکی محمود غزنی کے بعد جب ان کے گورنرس رول کرتے رہے ہیں تو اس میں کچھ سٹرونگ بھی رہے ہیں کچھ مضبوط بھی رہے کچھ کمزور بھی گورنر آتے گئے وہاں پر جو ان کے سکسسر وہ کافی دن تک رول کرتے رہے ہیں اور اس کو ان کے ساتھ جو لڑائی ہوئی ہے ان کو جو ڈیفیٹ کیا ہے وہ محمد گوری کے پیریئٹ میں جب ہم آئیں گے تب آپ سے ذکر کریں گے یہاں پر جو میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں بڑے مفقرین کی تو اس میں دو تین ایسا نام ہیں جس کا ذکر کرنا ضرور ہی ایک تو میں نے آپ کو بتا دی ابھی طورت کے فردوسی کا نام آپ جانتے ہیں دوسرا نام ادبی ہے ادبی ایک کوٹ ہسٹورین ہے جو آپ کے اس پیریئٹ میں محمد غزنی کے بارے میں لکھتا ہے یہ بھی ایک بڑا آپ کا زخیرہ ہے بڑا ماخذ ہے آپ کو جاننے کے لیے البرونی کا آپ سب نے نام سنو در کتاب الہند یہ بھی اسی پیریئٹ کا ہے اور وہ بھی البرونیز میں انہیں انڈیا کے بارے میں کافی لکھا ہے اور یہ سب باتیں جو ہے کہ ان راج پوچ راجاؤں میں آپس میں میل نہیں ہے اور یہ فورنس جو آتے ہیں ان کے ساتھ بھی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں دوسرے کو یہ باتیں جو ہے البرونیز سے بھی ہمیں واضح ہو جاتی ہے کہ سپورٹ نہیں ہو رہا تو یہ ایک ماخذ کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم آپ کو تھوڑا روکیں گے اور اب آپ نئی ڈینیسٹری پر ہم بات کریں گے جس کا نام ہے غورت ڈینیسٹری دیکھیں غورت پر اگر آپ کو بات کرنا ہے تو پہلا ہم اسٹارٹ جو کرنا چاہیں گے پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ کیا ہے کیسے آپ جانا ہے اس کے باتے میں تو تھوڑا سا ماخذ پر بات کر لیتے ہیں پھر ہم آپ کو اس پر بات کریں گے غورت کے ماخذ پر بات کریں گے تو تین چار کتابیں دلی سلطنت میں لکھی گئی جو بڑی محشور اور بڑی اہم مانی جاتی ہے ہم جب اس پیریٹ کو مانتے ہیں اور ان پر ہم بیس کرتے ہیں ان کی انفرمیشن جو آپ لیتے ہیں ہم انہی ماخذ پر بیس کر کے بات کرتے ہیں اس میں ایک ماخذ ہے جس کا نام ہے آپ نے نام سنا ہوگا طبقات ناصری طبقات ناصری منحاج سراج کی لکھیوی کتاب ہے اور یہ ایک بڑی مشہور کتاب رہی دلی سلطنت کے اس میں بھی آپ محمد گوری کی انفرمیشن ملتی ہے دوسری ایک اور کتاب ہے حسن نظامی نے لکھا ہے تاج الماصر تاج الماصر میں بھی کچھ انفرمیشن آپ کو ملے گی ان کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو خاص کی محمد گوری کے بارے میں گوری کے بارے میں اور بھی ہمارے پاس انفرمیشن مل رہی ہے زیادین برنی ہمارا ایک بلا امپورٹنٹ سورس ہے جس کو آپ سب جانتے ہیں کہ زیادین برنی نے تاریخ فروش شاہی میں ایک اچھی خاص انفرمیشن کلک کی ہے اور بتائی ہے ان کے بارے میں ان کے خندان کے بارے میں اور کیا رشتہ تھا فخر مدبر جو ہے آتھر ان کی کتاب کا نام ہے تاریخ فقر الدین مبارک یہ ایک انفرمیشن کا سینٹر ہے جو آپ کو بتا سکتا ہے اور بہت ساری جہاں پر اس میں مفقرین مانتے ہیں ان کو بھی ایک اور بلا نام آپ لے سکتے ہیں فرشتہ فرشتہ کی بھی انفرمیشن ٹھیک ہے فرشتہ بات کی انفرمیشن ہے لیکن بہرحال فرشتہ میں بھی کچھ انفرمیشن مل لی تو یہ ہمارے معاخذ ہیں جس کے ذریعے ہم جاننا چاہیں گے دوسرا پوائنٹ جب آپ کو بتاتے کہ میں نے کہا تھا کہ دیکھیں ہندوستان میں انویزنس ہوئے ہیں یہ فورن ہیں جو باہر سے آئیں باہر سے مطلب ہے کہ ایک دوسری کنٹریز آکے انڈیا میں ایک اٹیک کرتے ہیں اور انڈیا میں اٹیک کرنے کے بعد ان کو کامیابی ملتی تو میں نے پتایا تھا کہ جب انویزن کی بات آپ کرتے ہیں تو آپ کو تین حصے میں باتنا پڑتا ہے پہلا انویزن اگر ہم دیکھتے ہیں تو امیر آف سندھ کا دیکھتے ہیں جو سندھ میں محمد بن قاسم کے قیادت میں ہوا تھا اور محمد بن قاسم نے دہیر کو ہرائیا اور آنے کے بعد وہ یہاں سے چلا گیا دوسرا انویزن محمود غزنی اور تیسرا محمد گوری لیکن تیسرا انویزن جو ہے جس کو ابھی ہم بات کرنے والے ہیں جو بیٹل آف ترین کے نام سے ہوا اور اس پر ہم ابھی تفصیل سے بات کریں گے اس کو ایک فرق ہے پہلے دو میں اور اس میں تیسرے میں فرق ہے پہلے دو کی پوزیشن یہ تھی کہ ایک لوکل ایریا میں ان کا رول ہو سکا اور یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پورے ہندوستان پر اپنی ایک ساکھ جمع سکیں یا ہندوستان میں اپنا کچھ وجود دکھا سکیں ایک خاص خطے میں محدود ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ اگر پہلا ہے تو اس میں سندھ دوسرا ہے تو پنجاب لاہور اور اب ادھر جو آپ آئیں گے یہ ایک ایسا انویزن ہے جس میں پوری طرقے سے ایک کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹری چینج ہے یہاں پر ہندوستان میں رولنگ سماج جو ہے جو شاسک ورق ہے یا اردو میں آپ بول لیے جو حکمرہ ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں اور یہ محمد گوری اس کے بعد ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ ابک بایا اور کتب اور پھر دیلی سلطنت میں ماملو ڈینسٹری آئی اور دیلی سلطنت کا شروعات ہو جاتی تو یہاں پر یہ ہم بات نہیں کریں گے آپ سے ہم ابھی جو بات کریں گے آپ سے وہ بات کریں گے گورد ہے کون تو ایک جگہ ہے گور ایک جگہ کا نام ہے گور اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہاڑیوں سے گھیراوا کئی پہاڑیاں ہیں اس کے بیچ میں ایک شہر ہے وہاں لوگ رہ رہے ہیں یہ ماؤنٹین فیچر سے اس جگہ کا اور یہاں پر جو ہے غزنوید ایمپائر اور سلجوک ایمپائر کا ہمیشہ کنٹرول لیتا ہے کبھی تو غزنوید چاہتے ہیں کیپچر کرنا کبھی سلجوک کرتے ہیں اس کے لڑائی بھی ہوتی رہتی ہے پس میں ہمیشہ اور اس میں ہے کہ یہ لوگ جو شروع میں ہیں یہ شروع میں یہ مسلمان لوگ نہیں ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ بدھست ہیں یہ بدھ مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں جو یہاں پر دیکھتے جا رہے ہیں گورد جو ہیں شروع میں ان کی یہ کنڈیشن ہے بعد میں اس میں کسی نے مسلم قبول کیا اور پھر مسلمان ہوا پھر اس کے بعد وہاں سے مسلمانوں کی حکومت وہاں پر ہوئی گورد میں تو اس میں جو نام بڑا نام آتا ہے گورد کے پیریئر میں ایک ڈینیسٹی ہے جس کو سنسبانی ڈینیسٹی کہتا ہے یعنی سنسبانی خندان اور سنسبانی خندان میں علیہ الدین حسین نام کا ایک بادشاہ گذرا ہے وہ تھا اور پھر اس کے لڑائی ہوئی غزنوید کے ساتھ تو غزنوید کی پوری سیٹی کو بھی کہتے ہیں کہ غزنوید کو جلا دیا تھا اس نے کافی ایک مشہور واقعہ اس پیریئر میں ہوا ہے جب اس کے لڑائی ہوئی بعد میں یہ ایک انڈیپنڈنٹ پاور بن جاتا ہے اور کسی کے ماتحط کام نہیں کر رہا ہے اس میں سلجوک کے ساتھ بھی لڑائی کرتا ہے یہ اور غزنوید کے ساتھ بھی اس کے لڑائی ہوتی ہے اس کے بعد جب نام آتا ہے دو بھائیوں کا نام آتا ہے جو بڑی مشہور ہے جو ہمارے لئے ابھی وہ ریلیونٹ ہے ایک ہے جس کا نام ہے ریاس الدین محمد سام اور دوسرا نام ہے معیز الدین محمد بن سام تو بڑے بھائی کو وہاں پر گدی ملتی ہے گور میں اور وہ حکومت کر رہے ہیں اور بڑے بھائی نے ہی چھوٹے بھائی کو اپنے یعنی کہ معیز الدین محمد بن سام کو غزنہ کا جو حصہ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے چھوڑ دیا کہ آپ غزنہ کے حصے میں آپ کیجئے اور غور کے حصے میں ہم کریں گے تو یہ دو بھائیوں کی حکومت شروع ہو گئی یہ پیریڈ اگر آپ دیکھیں گے تو غیاس الدین کی جو پیریڈ ہیں بڑے بھائی کی اس کی 1163 مانتے ہیں ہم لوگ اور ان کو 1173 مولتے ہیں کہ 1173 میں ان کو یہاں پر غزنی میں جب یہ غزنی میں کنٹرول کرنے کے لئے ملا تو ان کو ظاہر بات ہے تو پہلے یہ ان بادشاہوں کو ہرائیں گے جو غزنی کے بادشاہ ہیں جو پنجاب، لاہور، ملتان، انسیریا میں رول کر رہے ہیں وہ ان کے ٹارگٹ میں آگئے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کے ٹارگٹ میں جو رولر، جو غزنوی دولر جا جائے ویک کمزور ہو گئے تھے لیکن وہ وہاں پر حکومت کر رہے تھے ان کی حکومت کو اس نے ہرایا لاہور کو ہرایا پھر بعد میں بشاور کو کیپچر کیا جب یہ حصہ آگے بڑھنے لگا تو اس کے ٹارگٹ میں ہندوستان آیا کہ اب ہم ہندوستان کو ایک طرف بڑھیں گے آپ کو بتا ہے کہ ہندوستان میں پھر وہی پوزیشن ہے کہ راجپوٹ کی پوزیشن ہے چونکہ بہت زائر ان کی بات نہیں ہوئی ہے ہم آپ کو اگارہ سو اس کی بات کر رہے ہیں اس میں پھر وہی آج بھی کوئی بڑی طاقت انسان میں رول نہیں کر رہی ہے اس پیریڈ میں بھی وہی راجپوٹ چھوٹے چھوٹے حصے میں بٹے ہوئے ہیں آپ اسے لڑائی پی چل رہی ہے اس میں ایک بڑا خاندان چوہان خاندان ہے جو کہ اجمیر کے حصے اور دلی کے عطومر ہیں یہ الگ الگ طاقتیں ہیں چوہان ہیں تو یہ طاقتیں جو ہیں یہاں پر رول کر رہے ہیں محمد بن سام نے جس کو محمد گوری بھی پولتے ہیں ہم لوگ محمد بن سام بھی کہتے ہیں پورا نام محید الدین محمد بن سام ہے تو بہت سے لوگ محمد گوری ہی سمجھتے ہیں اس کو بہت سے لوگ محمد بن سام کہتے ہیں تو دونوں نام ایک ہی آدمی کا ہے الگ الگ نام مت سمجھئے گا آپ لوگ محمد گوری نے کئی بار اٹیک کرنا چاہاں اندوستان میں گجرات کے راستے میں ایک بار آیا تو بری طرح سے انہوں نے ہار ہاتھ ہوئی ان کو گجرات کے حصے میں تب انہوں نے پلان کیا کہ ہم گجرات تھے نہ جا کر کے نورت انڈیا کے طرف سے بڑھیں گے یعنی کہ پنجاب کے طرف سے اور اس کے طرف سے بڑھنا چاہیں گے جب انہوں نے دوسرا جو بیٹا اٹیک کرنا شروع کیا تو یہاں پر ان کو ہریانہ کے طرف ایک جگہ ہے ہریانہ میں ترائن نام کی جگہ ہے ہم لوگ ہمیشہ ترائن کی لڑائی کے نام سے جانتے ہیں جو 1191 اور 1192 میں ہوئی یہ بڑی مشہور لڑائی ہندوستان کی کہتے ہیں کہ بیٹل آف ترائن یعنی ترائن کی جو لڑائی ہے وہ ہندوستان کی پورے طرح سے ہسٹری کو چینج کر دے رہی ہے ایک نئی طاقت نیا سسٹم ایک نیا سماج ایک نئی سوسائٹی کی تکمیل آپ کو اس پرئیر میں دیکھنے کو ملنے لگے گی 1191 میں اس نے اٹیک کیا پرتھوی رات چوہان کی حکومت پر پرتھوی رات چوہان جو کہ چوہان کا بادشاہ ہے پرتھوی رات چوہان چھوٹی عمر میں ہی گدیبہ بیٹھ گیا تھا 11 سالی عمر میں تقریباً اور اس کے بعد وہ حکومت کو سمالنا تو پرتھوی رات چوہان اس ایریا میں بڑی مشہور اور اچھی طاقت کے طرح سے عمج کر رہا تھا اس نے جیچن کو بھی ہرایا جیچن اس وقت کنوج کے بڑے رجو میں گنتی تھا اس کو ڈیفیٹ کیا جیچن کے بیٹی کو اٹھا کے وہاں سے لے کے آگیا تھا جیچن کی نرازگی بھی تھی تو اس کی ایک طاقت لوگ گنائز کر رہے تھے اس حصے میں نورت کے حصے میں یہ بات تو یہاں پر چل رہی ہے ہاں ایک اور جب ہم ماخذ کی بات کر رہے تھے ایک بڑا مشہور ماخذ ہے اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو یہاں پر بتانا مجھے ضروری ہے آپ کے لیے کہ وہ ماخذ ہے ہمارا پرتھوی راج کے پیریئر میں ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کا نام تھا پرتھوی راج راسو یہ ایک مشہور واقع ہے جس کو چندر بردائی نام کا شاعر تھا وہ کوٹ شاعر تھا اس نے اس کو لکھا تو بڑی اچھی انفرمیشن اس میں ملتی اور ملی وہ اپنے راباشا کے پریز میں ہی دکھتا ہے تاریف میں ہی دکھتا ہے جیسے کوٹ ہسٹورین لکھتے ہیں ویسے اس نے بھی لکھا ہے تو ایک ماخذ ہمارے لیے یہ بھی ہے پرتھوی راج چوہان کو جاننے کے لیے یا محمد گوری کو جاننے کے اس کا ذکر ملتا تو پہلی بار جب اس نے لڑائی اٹیک کیا محمد بن سام نے محمد گوری نے ان کو شکست کر دھونی بلی طرح سے شکست ہوئی اپنی جان مچا کے کسی طرح سے وہ ہندوستان سے بھاگ گئے تو یہ جگہ کہاں تھی ہریانہ میں ہریانہ میں کہاں ترائن تو ترائن کی لڑائی میں گارہ سو ایک آنوے کی لڑائی ہے اس میں یہ ہار جاتا ہے اب یہاں سے جاننے کے بعد اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کوشش کی بہت دن تک وہاں ایک سال تک خوب محنت کیا اور اپنے آپ کو لوگ کچھ مفقرین تو یہ لکھتے ہیں کہ محمد بن سام جو تھا کھانا پینہ سب چھوڑ دیا تھا اور بالکل ہی اور تو اپنی وائف کے پاس بھی نہیں جاتا تھا کافی پریشان رہتا تھا کہ ہم میری اتنی بری طرق سے ہار ہوئی لیکن اس ہار کو اس نے بدلہ لینے کے لیے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اس پر بدلہ لوں گا اور اگلے سال پھر ٹرائی کروں گا جب بھی موقع میں لے گا تو دوسری بار دوسرا اٹائم پھر ایک سال کے بعد اگارہ سو بیرانوے میں ہوا اب اگارہ سو بیرانوے کی جو لڑائی تھی اس لڑائی میں پیتھوی راج چوہان کو شکست ہوئی اور پیتھوی راج چوہان کو کبزے میں لے لیا کہ ان کو مارا نہیں گیا ان کو رکھا گیا کچھ دن تک آپ جو ہے کچھ دن حکومت کیجئے اور ماتحط کام کیجئے پھر بعد میں ان کو مار دیا گیا قید کیا گیا اور پھر اس کے بیٹے کو پیتھوی راج چوہان کے بیٹے کو بھی محمد بن سام نے کہا کہ آپ یہاں پر حکومت کیجئے میرے ماتحط کو کر کے تو دونوں کا ریفرنس ملتا اور اس کے لئے بڑا مشہور محاخص میرے پاس جو ہے وہ کوائنٹ رہے ہیں یہاں پر ایک چیز جاننا ہے کہ یہ دوسری لڑائی جو ہو گئی کیوں ڈیفیٹ ہو گیا کیا وجہ تھی یہ ایک بڑی مسئلہ ہے بادشاہ ہم میں فکر میں کی ایڈوانس ملیٹری میں خاص کے محمد گوری کے بارے میں کہ محمد گوری کے بعد جو ٹیکنک تھی وہ اسٹیرپ کا یوز کرتے تھے تو اس کے وجہ کر فائدہ ہوا اس کو پھر دوسرے بتایا انہوں نے کہ آپ کا گھولے پر جو نال ہم لوگ بولتے ہیں وہ لگایا تھے وہ ان کے لئے فائدہ منچ چیز تھی کافی بڑی آرمی کے ساتھ یہاں اندوستان میں آیا تھے ایک لاکھ بیٹ سزار حالانکہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ ان کے پاس بھی تین لاکھ کی آرمی تھی حالانکہ یہ تھوڑا ایگزیجریشن ہے یہ اس کو کہنا کہ بہت اتنی بڑی آرمی ایگزیجریشن ہے بہرحال یہ ملیٹری کو ایک خاص ریزن بڑتے ہیں دوسرے چیز یہ بولتے ہیں کہ ایک بڑا سیرو سے چلا رہا ہے جو سکولرس لوگ پرانے جو ہسٹورین ہیں وہ بولا کرتے تھے خاص کر کے کہ ہمارے یہاں یہ سسٹم تھا کہ زادے تر جو ہے جو فوج میں لڑے گا وہ راجپوت ہی لڑا کرتے تھے یعنی کہ ایک خاص کومیٹی کو ہی آپ نے فوج میں لینے کی بات کرتے تھے تو یہ ہی راجپوت کومیٹی تھی اس کی وجہ کیا تھا کہ آپ نے باقی لوگوں کو جو بڑے اچھے اہل والے بھی ہوتے تھے دوسری کومیٹی کے تھے ان کو آپ نے پرمیشن نہیں دی تھی تو یہ ایک ریزن تھی کہ آپ کو آرمی میں سپورٹ نہیں ملنا تھا حالانکہ ابھی نئے ریسرچ کے حساب سے کچھ لوگوں نے اس کو ریفیوٹ کیا ہے کہ کچھ ریفرنسز ہیں ہمارے پاس کہ راجپوت کے علاوہ دوسری قوم کے بھی لوگ آرمی میں تھے تو یہ پرانی بات تھی اور ابھی نئے بات میں نئے رہے تھے لیکن یہ ہے کہ مجنیٹی جو ہے وہ آپ انہی سے لیا کرتے تھے راجپوت سے لیا کرتے تھے ایک تیسرا پوائنٹ اور بتایا کہ ہمارے یہاں جو جائچن کا منہ نام بتایا تھا کہ جیسے جائچن جیسے لوگ نے بھی سپورٹ نہیں کیا ان کو اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آپ سے لڑائی تو ایک بڑا ریزن جو مانا جاتا ہے ان کے ریفیوٹ کیا کہ ان کے پاس آپ سے لڑائی اور کنسپ جو ہم بولتے ہیں نائشنالیزیم کا کنسپ کہ ہم ایک دیش کی بھکتی یا ایک دیش کی بھکتی یا کہ میرا ملک ہے میرے ملک میں کوئی دوسرا کیسے اٹیک کرے گا ہم اس کو بچائیں گے وہ کنسپ انڈیا میں اس وقت نہیں تھا انڈیا بہت بات بہیا کہ نائشنالیزیم تو بہت بات کا کنسپ ہے پہلے کنسپ کیا تھا میرا حصہ پنجاب کا میرا حصہ لاہور کا ہم کو اپنے لاہور کو بچانا ہم کو پنجاب کو بچانا میرا حصہ ازائستان ہے تو باقی سے کوئی مطلب نہیں ہے تو وہ کنسپ نہیں تھا کہ وہ فورنر آ رہا ہے تو ہم اس کو وہ کر لیں تو ایک ریزن یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے ڈیفیٹ کا وجہ یہ ہے ایک اور چیز کہتے ہیں کہ جب آ گیا ڈیفیٹ ہو گئی تو ڈیفیٹ ہونے کے بعد میں نے بتایا تھا کہ ایک نیا نظام آپ کے پاس آ رہا ہے ایک نئی حکومت آئی حکمرہ آپ کا چینج ہو جاتا ہے اس حکمرہ نے کیسے کیسے اپنے کو چینج کیا یہ تو الگ سی بات ہے لیکن ایک سوال ہمیشہ پوچھتا ہے کہ اثرات کیا پڑے یہ اتنا بڑا معاملہ ہوا اتنی بڑی طاقت ہار گئی اور ہارنے کے بعد ایک دوسرا حکومت آ جاتی ہے اور صرف یہاہی پر نہیں بیہار اور بنگال کیپچر ہو جاتا ہے تو کمپلیٹ جو ہے وہ محمد بن سام کے پیریڈ میں محمد گوری کے پیریڈ میں نورت انڈیا کا بڑا حصہ اس کے بعد آپ کا سنٹر انڈیا کا کچھ حصہ آپ کا بیہار اور بنگال یہ تونوں ان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے گوریز کے پیریڈ میں تو اب یہ بات ہے کہ اثرات کیا تھے یہ تو ان کی کانکسٹ ہوا کیسے کنٹرول کر رہے تھے چونکہ محمد گوری نے بھی یہاں پر اپنے کو قبض کر کے رکھنے کا پروگرام نہیں بنا تھا کہ حکومت یہاں سے بیٹھ کے کریں گے وہ یہاں سے اپنا کنٹری واپس چلا گیا یعنی کہ گور کا تھا تو گور واپس گیا گور نہیں چلا گیا وہاں سے اور اس نے اپائنٹ کیا اپنے ایک گورنر کو جس کا نام تھا اس ایریا میں دیکھنے کے لیے خاص کے اندوستان کے کتبو جن اے بک تو کتبو جن اے بک اس ایریا کو دیکھ رہے تھے کیسے چلنا کیا چلانا اثرات میں کئی اثرات ہوں کی کیا چیز ہوگی کہ ایک بھلا جو پوائنٹ اچھا لگتا ہے وہ ہے کہ سنٹرلائز کنسپ لائیا ترکیش نے کہ ترکیش کے پریئر میں کہ ایک حکومت جو چلے گی سنٹرلائز حکومت چلے گی ایک سٹرونگ سنٹر بن گیا جو پہلے نہیں تھا فیڈل سسٹم زادی چرلا تھا یہاں پر کیا کیا کہ سٹرونگ سنٹرلائز گورنمنٹ بنایا اور طاقت اس کے پاس رہی اور دوسری چیز یہ تھی کہ اختہ نظام کو لائے اختہ نظام کا یہ ہے کہ ہم کو اپائنٹمنٹ کرنا ہے ایک آدمی کو ایک آفیسر آپ کو تو ہم نے آپ کو ایک لینڈ دے دیا ایک خاص حصہ کا کہ یہ لینڈ آپ کی ہے آپ اس میں یہ کریں گے ریونو آپ کی اور اس کے بدلے میں آپ کو جب میں ضرورت آپ کو آرمی مینٹن کرنی پڑے گی اور جب سنٹرل گورنمنٹ کو ضرورت پڑے گی تو یہ میرے اقتدار ہیں اقتہ والے جو ہیں ان کو ہم بلا کر کے یہ اس کر سکتے تو اختہ سسٹم کا ایک رائیس دیکھنے کو مللائز پیریٹ میں اور یہ گورنمنٹ جو ہے بنا رہی ایک تو یہ بات آ رہی ہے کہ سنٹرلائز گورنمنٹ دوسرا چیز ہے کچھ پرانے ہسٹوری خاص کے محمد حبیب وغیرہ نظامی سکراب کی کتاب کا پڑھیں گے تو اس میں آتا ہے کہ ایک لنک ٹوٹ گیا تھا انڈیا کا دوسرے ان کے ساتھ دوسری کنٹریز کے ساتھ خاص کے چائنہ کے ساتھ یا پرشا کے ساتھ ٹریڈ لنک یہ پیریڈ میں پھر ایک ٹریڈ لنک بہال ہو جاتا چونکہ جب آپ انٹرنلی سٹرونگ نہیں رہتے ہیں تو آپ ایکسٹرنل کام پر نئی توجہ دے سکتے ہیں تو انٹرنلی سٹرونگ ہونے کے بعد پھر انہوں نے ایک نیا رابطہ قائم کیا تجارت میں خاص کر کے ادھر سے آپ کے پرشا سے اور اسلامی کنٹری سے کافی کلوزنس ہونے لگی اور تجارت میں بھی توجہ پڑی یہ ایک پوائنٹ یہ بھی دیتے ہیں اور تیسرا سب سے بڑی جو چیز ہے جو محمد حبیب صاحب کی تیوری ہے جس کو بولتے ہیں ہم لوگ اربن ریولیشن یعنی شہری انقلاب شہری انقلاب کا مطلب یہ ہوا کہ اس پیریڈ میں حکومت میں جو تھی وہ ایک اچھا کام یہ ہو گیا کہ آپ کو ایک ریولیشنری چینج آتا ہے ایک ڈیولپمنٹ کے طرف لوگ کام کرنے لگتے ہیں یہ جو ہے چونکہ پہلے سماج میں کیا تھی کہ سماج جو بٹاوا تھا چار حصوں میں تھا برہمن، چھتریہ، ویش اور اس کے بعد پھر آپ کا شدر یہ چار حصوں میں سماج بٹاوا ہا ہمارے ہاں اور ان سماج میں ایک جو بڑی اہمیت چیز تھی ان کے علاوہ اور بھی تھے انجشتیٹی سے باہر رہتے تھے جیسے ہودی، دوبا، چھوٹے 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 چنڈال، یہ سب لوگ شہر کے باہر رہا کرتے تھے ان کو اب یہ پرمیشن تھی کہ آپ شہر بھی آ سکتے ہیں اور ان کو یوز کیا گیا ان کے پرڈیکٹویٹی کو یوز کیا گیا مکانات بننے لگے تو شہری مقام اس طرح سے اور بزنس کو فلوریش کرنے کی بات کی جاتی ہے تو یہ ایک شہری نظام میں ایک فائدہ ہوا یہ ان کے اثرات میں ہیں اب ایک چیز یہاں پر ہم اپنی بات کو ختم کر کے آج ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آج ہم نے کیا باتیں سکھی پہلی چیز تو ہم نے یہاں پوئے سکھا کہ ہندوستان میں تین انویزن ہوئے مسلمانوں کے ذریعہ ایک پہلا جس کو امیر اس سندھ میں کیا سات سو بارہ میں اور دوسرا غزنوی کا محمود غزنی کا جو نو سو انٹھانوے سے لے کے دیس سو پچیس کے بیچ میں کئی بار ہوا سترہ بار تقریبا اور تیسرا انویزن جو ہوا وہ محمد بن سام کے پر یہ نہیں محمد غزنی کے لیکن تیسرا انویزن وہ انویزن ہے جس میں آپ نے اس پیریڈ میں ہندوستان میں ایک حکمرانیا جو پلتے ہیں کہ جو رولنگ آتھرٹی ہیں وہ چینج دیکھا آپ نے یہاں پر ایک مسلمانوں کا قیام کی حکمہ شروع جاتی ہے جو رولر جو ہیں ہمارے یہاں کا وہ مسلم ہو جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے یہ ایریا جو بڑھتا جاتا ہے دوسری بات جو ہم نے یہ سکھا کہ یہ لڑائی ہم کیسے ہارے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے آپسی نائتفاقی آپ ہندوستان میں ہیں آپ کے ساتھ آپ کے جو پروسی ہیں آپ نے اپنے پروسی کو سپورٹ نہیں کیا دوسرے طرف سے دوسرے لوگ آتے ہیں اور آپ کو ڈیفیٹ کرتے ہیں اگر آپ یونائٹ ہو جاتے ہیں ایک طرف تو اگر یونائٹ ہو جاتے ہیں تو یہ پوزیشن نہیں آنے والی تھی دوسری چیز تیسری چیز یہ کہ آپ جب ہندوستان میں آتے ہیں ہندوستان میں یہ نئی حکومت دیکھا تو آپ نے ایک نیا نظام نئی چیز کو دیکھا ہندوستان میں کہ کیسے یہ پوری طریقے سے چینج ہو جا رہا ہے ایک نئی حکومت ہمارے یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کی وجہ کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیا کیا وجوہات تھے تو میں نے کئی وجہ آیا تھے کہ آرمی کے ٹیکنولوجی اور جو میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ ایک ہے اور اثرات پر یہ بتایا کہ ایک ایڈمنسٹریٹیو سسٹم ہمارے یہاں ایک نیا ایڈمنسٹریٹیو سسٹم ہوتا ہے اور ایڈمنسٹریٹیو سسٹم میں یہ ہے کہ اختائق بولا سنٹر بن جاتا ہے اور سنٹرلائز اگر سنٹرلائز سٹرونگ کومنٹ بن جاتی ہے تو وہ ایک کسی بھی سماج کے لیے وہ ایک اچھا ہو جاتا ہے کہ سٹرونگ ہے تو یہ یہاں پر آپ کنٹرل پہلے کیا ہو گیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے راجپوچ بولر ان کے بھی فیڈرٹریز ان کے بھی اندر میں کام کرنے والے کہ یہ زمیندار وہ اپنے آپ کو عزق بادشاہ مان رہے یہ اپنے کو بادشاہ مان رہے تو یہ جو طاقت تھی یہ طاقت کی ہونے ایسی کمزور طاقتوں کی وجہ کر ہمیں اس چیز کا وہ ہونا پڑا اور یہ یہاں پر ان کی جیت ہونے لگی اور دوسری ایک اور لاس موک بات جب ہم جنرل کی بات کرتے ہیں تو محمود غزنی کو ایک بڑا اچھا جنرل مانا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ دونوں میں کمپیرزن کرنا چاہتے ہیں محمود غزنی اور گورید میں تو یہ شک نہیں ہے کہ غزنی بڑا جنرل ہے لیکن اگر آپ لانگ ٹرم میں بات کیجئے گا تو محمد بن سام کو زیادہ وہ دیا جائے گا چونکہ محمد بن سام ان بادشاہوں میں سے ہے جس نے حکومت کو یہاں پر پوری طرقے سے نافذ کر دیا وہ ڈیفیٹ کر کے چلا نہیں گیا بلکہ یہاں پر وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا نورت کو کمپچر کیا تو یہ ایک بڑا اس کا یہ ہے اور یہ کریڈیڈ اگر کسی کو جاتا ہے ہندوستان میں کہ اگر حکومت بنانے والے میں یہاں پر تو وہ محمد غزنی کو ہی دینا پڑے گا ٹھیک ہے بعد میں ملتمنش نے اس کو سٹرونگ کیا اور اس کو کنسولیٹ کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شروعات ہے جو بڑی شروعات ہے وہ محمد بن سام نے ہے محمد غزنی نے کیا آج کے لیے بس اتنا ہی ایک نئے انوان کے ساتھ آپ سے پھر ملقات ہوگی تب تک کے لیے آداب موسیقی موسیقی